اسلام علیکم دیسیل فٹنس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتانے والا ہوں وہ حضرات جن کے کمر کے اندر درد رہتا ہے گوڑوں کے اندر درد رہتا ہے ہڈیاں کمزور ہیں ہر وقت رضائی کے اندر پڑے رہتے ہیں کمزوری اس قدر زیادہ ہے تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو سانس اوپر چڑ جاتی ہے اور تھک جاتے ہیں اور وہ عورتیں جو کام کر کے تھک جاتی ہیں سارا دن پڑی رہتی ہیں کھڑی نہیں ہو سکتی تو ان کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے عورتوں کے اندر لکوریا مردوں کے اندر انزال جلدی ہو جانا اور ٹیمیں کی بلکل کمی ہونا ان کے لئے یہ بہت زبردست اور کمال کی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ سوچ لیں کہ آپ کے لئے یہ آخری اور پہلا نسخہ میری طرف سے گفت سمجھ لو کیونکہ یہ ایک ایسا زبردست نسخہ بہت آسان اور گھر سے ملنے والی چیز ہے جب اس کو استعمال کرو گے اس کے استعمال سے آپ کو فوراں ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس سے کتنی قوت اور جورت پیدا ہوئی ہے کتنی سختی پیدا ہوئی ہے کتنی آپ کا ٹائم زیادہ ہونے لگا ہے آپ کے اندر کس قدر چستی پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر سستی ختم ہو گئی ہے یہ ایک ایسا کمال کا نسخہ اور بہت آسان ہے گھر میں ملنے والی چیزیں ہیں کہیں بھی بہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پہلی چیز جو آپ نے لینی ہے گھر سے لینی ہے آپ نے لینی ہے دانے گندم کے دانے آپ نے لینے ہے اوپر سے آپ نے لینے تل تل آپ نے لے کر ان دونوں کو بھون لینا ہے جب بھون جائیں تو آپ نے ان کو پیس لینا ہے اچھی طرح خاکہ بنا لینا ہے یعنی کہ آٹے کی طرح بلکل بھاریک پیس لینا ہے بھاریک پیس کر آپ نے ان دونوں کے اندر شکر ملا لینی ہے یعنی کہ گھڑ ملا لینا یا شکر ملا لینا اس کے اندر چینی نہیں ملا لی ان دونوں کو ملا کر مکس کر کے آپ کسی بھی ڈبے کے اندر محفوظ کر کے رکھ لیں آپ اس کو جتنا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ایک پاو بھی بنا سکتے ہیں دونوں کو آدھا آدھا پاو ملا کر آپ ایک پاو بنا سکتے ہیں دونوں کا ایک ایک پاو لے کر آدھا کے لوگ بنا سکتے ہیں جتنا آپ کھانا چاہے ہیں جتنا آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں یہ سٹور کر کے رکھ لیں کبھی بھی خراب نہیں ہوگا گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست اور کمال کی چیز ہے انشاءاللہ آپ کو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ بنا کر آپ نے رکھ لینا ہے اور دن میں کسی بھی وقت آپ تین سے چار چمچ کھا کر اوپر سے اگر آپ کے پاس دودھ ہو تو دودھ پی لیں اگر دودھ نہ ہو تو پانی پی لیں انشاءاللہ آپ کمال دیکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے السلام علیکم